ایک کمانڈر ایک فاتحے جس نے اپنے وقت میں مضبوط سوپر پاور کو مسل کر رکھ دیا جس نے رومانین سلطنت کو گھٹھنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا جس نے اراک ایران اور ارمینیا کی سرزمین پر اپنے فتوحات کے پرچم گار دیئے اگ ایسا شخص جو جنگ میں اگر اپنے قدم رکھتا تو اسے ہرا پانا کسی کی بھی بس کی بات نہیں ہوتی یہ ہے اسلام کے سب سے عظیم سپہ سالار اور عظیم جنگجو حضرت خالد بن ولی کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدین آج بات کریں گے اسلام کے ایک عظیم جنگجو ایک عظیم سپاہی کی جس نے اپنی بہادری اور اپنی شجاعت کے چلتے ایک عجب تاریخ رکب کی ہے امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کے لئے معلوماتی ثابت ہوگی تو اسے آخر تک ضرور دیکھیں جب صحابیوں نے اسلام قبول کیا تو اس وقت مکہ کے لوگ انہیں دیکھ کر کافی متاثر ہوا کرتے تھے ان متاثر کن شخصیات میں سے دو حضرت خالد بن ولی اور عمر ابن سعید بھی تھے حضرت خالد بن ولی کے لئے اسلام کو قبول کرنا کافی ہی جد و جہد بھرا کام تھا لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے خاندان اور اپنی باپ کی مخالفت کرتے ہوئے اسلام کے دامن سے خود کو وابستہ کروایا آپ نے فرمایا کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے اسلام کے خلاف جو بھی جنگیں ہوئی میں جنگوں میں اسلام کے مقابل ہی لڑا لیکن جب بھی میرا سامنا حضور سے ہوا تو آپ کا روب اور دب دبہ میرے دل پر تاری رہا اور آخرکار وہ وقت آ گیا جب اللہ تعالی نے اسلام کی محبت کو میرے دل میں ڈال دیا جنگ کے ایک مارکے کی وقت کا ذکر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے دوران اپنے صحابیوں کو زہر کی نماز پڑھا رہے تھے خالد بن ولی جس وقت اسلام قبول نہیں کیے تھے انہوں نے سوچا کہ یہ وقت کافی اچھا ہے اگر اس وقت حملہ کیا جائے تو یہ آسانی سے ہرائے جا سکتا ہے لیکن اس وقت مجھے کسی بھی طرح حملہ کرنے کی حملہ نہیں ہو رہی مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی گیبی طاقت مجھے اس حملے سے روک رہی ہو اس کے بعد اصر کی نماز کا وقت ہو ہوا حضور نے اپنے صحابیوں کو اصر کی نماز پڑھائی دوران نماز مجھ پر دوبارہ سے یہ گلبہ ہوا کہ میں حملہ کروں لیکن اس وقت بھی میں حملہ نہ جھٹا پایا ایسا لگتا تھا مسلمانوں کو کوئی گیبی طاقت مدد فراہم کر رہی ہو جب مکہ فتح ہو چکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ دوبارہ لوڑ گئے اس وقت میں سوچنے لگا کہ اب آخر میں کہاں جاؤں گا کیا اپنا آبائی مذہب چھوڑ کر میں یہودیت یا عیسائیت اک تیار کروں یا تو پھر ان ساری چیزوں کو پیچھے چھوڑ کر اپنی گھر ہی بیٹھا رہوں میں اس حیرانی اور پریشانی کے عالم میں مبتلا تھا کہ مجھے اپنے بھائی کا خط ملا خط میں بھائی نے لکھا تھا کہ اے میرے پیارے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں مجھ سے پوچھا ہے میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں ایک دن خالد کو ضرور آپ کی خدمت میں لے آؤں گا یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا ذہین بھائی اسلام جیسی دولت سے محروم رہ سکے جب خالد بن ولید نے یہ خط دیکھا تو وہ خوشی کے مارے جھوم اٹھے اس خوشی کے ماحول میں ان کو ایک گہری نیند لگی گہری نیند میں انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک چٹیال اور کھالی بنجر میدان سے ایک باگ کی طرف لوٹ رہے ہیں جب آنکہ کھولی تو دل پر ایک خوشی کا ماحول تاری تھا میں نے مدینہ جانے کا سوچا ساتھی میں اس بارے میں سوچ رہا تھا کہ مدینہ جانے کے لیے کوئی ساتھی مل جائے میں نے عثمان بن طلحہ سے اپنے دلی ارادے کے بارے میں کہا تو وہ خوشی سے مدینہ تک میرے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے راستے میں عمر بن آس سے ملاقات ہوئی انہوں نے پوچھا کہ اے خالد کہاں جا رہے ہو میں نے کہا کہ اسلام کی کشش مجھے مدینہ کی طرف کھیچی لے چلی جا رہی ہے عمر بن آس نے کہا کہ یہی جذبہ میں بھی اپنے دل میں لے کر نکلا ہو اور اب ہم تینوں ایک ساتھ ہی چلتے ہیں یہ تینوں بھی شخصیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے حاضر ہونے کے بعد آپ سبھی لوگوں نے اپنا اپنا سلام عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے سلام کا جواب دیا میں نے کلمہ پڑا اور اسلام کے دامن سے وابستہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے خالد مجھے یقین تھا کہ تم اتنے ذہین اور اتنے بہترین مجاز کی ہو کہ ایک دن تم اسلام ضرور قبول کرو گے خالد بن ولید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ میں اپنے مضبوط بازور اپنے تلوار کی بنا پر مسلمانوں اور اسلام کو روکتا رہا ہوں میں نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا ہے حضرت خالد بن ولید کافی گھبرائے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید سے فرمایا اے خالد تم گھبراؤ نہیں اسلام کے دامن سے وابستہ ہوتے ہی اللہ تعالیٰ بے شک تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا خالد بن ولید نے فرمایا کہ اللہ کے حضور لیکن پھر بھی آپ میرے لئے دعا فرمائے حضور نے حضرت خالد بن ولید کے لئے دعا فرمائی حضرت خالد بن ولید نے اپنے اس خواب کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت خالد سے کہا کہ تم نے خواب میں جو تاریخ جگہ دیکھی تھی وہ تاریخ جگہ سے مراد ظلم اور کفر ہے اور جس سر سبز و شاداب میدان کی طرف تم جا رہے تھے اس سے مراد دین اسلام ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کفر کی تاریخیوں سے اسلام کے سر سبز و شاداب اور وسیع میدان کی طرف کا سفر انعیت فرمایا ہے حضرت خالد بن ولید نے کسی بھی طرح مال اور دوسری چیزوں کے لئے اسلام ہرگز قبول نہیں کیا انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کچھ اس قدر پسند آئی کہ دین اسلام کا بیچ ان کے سینے میں لگ گیا اور وقت رہتے یہ عشق کا ایک تناور درخت بن گیا اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے بہت ساری جنگوں میں شرکت کی اپنی ساری زندگی جنگوں میں لڑتے ہوئے گزار دی تو دوستو یہ تھی دین کی بات کی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے لئے بالوماتی ثابت ہوگی اسی اپنے دوستو اور اپنے فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں ویڈیو کو ایک لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں انشاءاللہ ہم ملاقات کریں گے ہماری آنے والی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ